حضرت آدم کے امتحان لینے سے پہلے تمام اشیاء کے نام بتا دیئے گئے پھر انسان اور فرشتوں کو امتحان لینے میں کیا مسئلہت تھی کہ فرشتے فیل کر دیئے گئے اور حضرت انسان پاس کر دیئے گئے اس لسلے میں بہتر ہوگا کہ میری تفصیل پڑھ لیں میں نے اس موضوع میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اصل میں وہ امتحان کیا تھا اور فرشتے کیوں فیل ہو گئے اور انسان کی کامیابی کیا تھی دیکھئے فرشتے ہیں بچارے صوفی لوگ زاہد لوگ اللہ اللہ کرنے والے اور انسان جو ہیں وہ اہلِ علم لوگ ہیں محقق لوگ وہاں مقابلہ جو تھا وہ اللہ اللہ کرنے کا نہیں تھا اللہ اللہ کرنے کا معاملہ ہوتا ذکر و فکر کا معاملہ ہوتا تو فرشتے جیت جاتے انسان ہار جاتا وہاں معاملہ تھا علم کا یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کیا نقصان ہے یہ کیا چیز ہے اس کا کیا نام ہے یہ سب کو بتائے گئے انسانوں کو بھی بتائے گئے فرشتوں کو بھی بتائے گئے ایک ہی محفل تھی اس کے بعد سب سے پوچھے گئے تو فرشتے بچارے بغلے جھانکنے لگ گئے انسان نے سب کچھ بتا دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اصل فضیلت جو ہے وہ علم کو حاصل ہے ذکر و فکر سے زیادہ نفلی عبادت سے زیادہ اور علم حاصل کرنے سے بڑی عبادت بھی اور کوئی نہیں علم حاصل کرنا بزاعتی خود ایک بہت بڑی عبادت ہے